تو پرانے مبین سے زیادہ روحانیت کسی شائع میں نہیں ہے یہ ذرا پکی کم کریں تاکہ اس کی سپیڈ تھوڑی تھوڑی کم کریں تاکہ آپ بات سمجھ سکیں اللہمہ نے جب سورہ یاسین سریف کی تراغت شروع کی تو مجھے ایسے لگا جیسے یاسین سریف بکار رہی ہے اور ایک کفیر سی بنیدہ کا پوری یاسین سریف سنا دیں کیونکہ سرکار شہنشاہ ارد و سراء نے ایک فیصلہ سادف فرمایا آپ ارشاہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر شہر کا ایک قلب ہے اور قرآن کا قلب یاسین ہے تو اگر قرآن کا دل یاسین ہے تو شکیناً یہ جاری ہو تو سارا قرآن جاری ہو جائے گا قلب ہر شہر کے مرکز کو کہتے ہیں نا تو جب اس کی سمجھ آ جائے گی تو سارے قرآن عزیز مشان کی سمجھ آ جائے گی اور ایک حدیث پاک اس طرح بھی ملتی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جس طرح سورہ اخناص پڑی جس میں تین مرتبہ پڑی تو ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا سواب مل گیا جانا سے سکور ٹھیک کریں ہمارے سے بزران ایک زیادہ کریں ایک مرتبہ یعنی تین مرتبہ سورہ اخناص پڑی تو قرآن پاک کا سواب مل گیا یہی وجہ ہے کہ جو ختم شریف کے عادی ہیں عادی مجرم وہ تین دفعہ کوئی لوگ اللہ شریف پڑھ کے کہتا ہے جی ایک ختم کا قرآن میری طرح سے یہ جس طرح بعض لوگوں نے ایک دکھوصلہ گڑا ہے کہ فلان جگہ پر نماز پڑھیں تو انیس قورتہ تین انتالیس کروڑ نمازوں کا سواب ملے گا جی ان چارس کروڑ نمازوں کا سواب ملے گا جس طرح بعض لوگ تعویلوں سے کام لے لے کے مخلوق کو گمراہ کرتے ہیں ان تعویلیں نہیں کرنی چاہیے مَنْفَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَائِهِ فَقَدْ قَفَرَ میں نے یہ دیکھتا ہے یہ قوائد میں سے کہ جس میں قرآن عزیم شام کو اپنی مرضی کے مطابق گھڑا تعویل کی کفر باز کرو جاتا ہے تو اس طرح بعض لوگ سورہ اخلاص تین مرد کو پڑھ کے کہتا ہے یہ ختم ہو گیا مَنْحَمْ ہم نے اس حکوم سے رائع نہیں کرنی ہم نے روانی بات کرنی ہے یا سیر شریف جس نے ایک مرتبہ پڑھی اس کو دس ختم قرآن پاک کا سواب ملی گا یہ آقا نے ارشاد اس میں کیا ہے اس صورت میں اولیاء نقشمند نے اور اسی طرح چشتیاں اور قادریہ نے چند صورتوں کو زیادہ اہمیت دیئے ایک سورہ بزنبن شریف کو ایک سورہ یاسین شریف کو ایک سورہ بلک شریف کو ایک سورہ علم نشرہ کو اور ایک سورہ الہم ویسے تو قرآن عزیم شام کا ہر لفظ ہر آیت ہر نکتہ ایک تاثیر رہتا ہے لیکن ان صورتوں کو اولیاء اللہ نے خصوصی اہمیت دیئے اس پر غور کرنا جائے اور سورہ یاسین شریف پر اگر غور کرے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اسرار و معارف کے سمندر موجیں مارتے ہیں سرکار کا یہ وعدہ کہ جس نے صبح سورہ یاسین شریف پڑی شام تک خیریت سے رہنے کی گارنڈی ہے جس نے شام کو سورہ یاسین شریف پڑی صبح تک سلامت رہنے کی گارنڈی ہے اور زندگی کا مشکل ترین وقت وہ ہوتا ہے جب انسان موت اور انسان آمنے سامنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جب انسان کو موت کا سامنہ ہوتا ہے حضرت ازرائیل امین حکم خدا خدی لے کر اس کی روح کو بدن سے جدا کرنے کے لیے تشریف لے آتے ہیں یہ وہ نمہ ہے جس نے بڑے بڑے شازورو کے پتے والے کر دیئے کوئی کتنا دلیر ہو لیکن جب اس کو اس دنیا سے جانا ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا کفیتیں گلر جاتی ہوں گی ہم میں سے کسی کو بھی تک موت کا ایکسپیرنس نہیں ہوا اور جو اس ایکسپیرنس سے گلر کے دوسرے درازے دوسری دنیا میں چلا جائے بہت کم بتانے آتا ہے کمیز پر کیا گزری سبح پڑی جائے تو شام کی تک کی گرٹی شام کو پڑی جائے تو سبح تک کی گرٹی اور زندگی کی شام میں پڑی جائے تو ہمیشہ کی گرٹی کہ کیا رکھا گیا ہے اس صورت مبارک سوچنے کی بات سرکار فرماتے ہیں کہ جب کسی کی روح قبض نہ ہوتی ہو اس پر عذاب کے اثرار آ رہے ہو آسار آ رہے ہو اور جب اس پر تنگی کی قفیت دیکھ رہے ہوں آپ لوگ تو سورہ یاسین پڑھیں یہ موت کو فتح کرنے والی صورت ہے سکرات موت کو فتح کرنے والی صورت ہے آج دن تک کسی نے یہ کلیم نہیں کی اور نہ کوئی کر سکتا ہے کہ موت فتح کی جا سکتی ہے اب موت میں دو بنیادی خوف خوشید ہیں یہ موبائل ہیں کس کا خبردار اندہ کسی محفل میں کوئی شخص کوئی ساتھی موبائل آن کر کے آئے کتنا موت کے دو بنیادی خوف ایک ایک جسمانی عذیت کا خوف اور ایک جدائی کا خوف اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یاسین شریف پڑی جائے تو دونوں خوف اٹھا کر پڑے مارتی یعنی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ موت آسان ہو جائے یہ سوچنا ہے کربان اولیاء نقش مند کے اور کربان اولیاء چستی شریف کے کروڑ رحمت نازل ہوں ان کے چہروں پر اور عرب رحمت نازل ہوں ان کے مزارات پر کہ انہوں نے یہ اسرار و معارف خلے کہ اس بیریئر پر اس فرنٹیر پر کہ جہاں کوئی ساتھ نہیں دیتا دو آتے ایک یاسین آتی ہے ایک یاسین والے آتے ہیں سبحان اللہ کبھی کسی اس وقت اور کیا ہے یہاں ایک اعتقادی مسئلہ بھی آل ہوتا ہے اور حضرت سید سلام نے تو پیر میر علی شاہ سب سب ہاتھ کر رکھ دی آف تاب چشتی اور قادریہ نے فرماتے ہیں کہ عام امت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے یا قبر میں جانتا سرکار میں مرنہ جو یاسین شیف پڑتا ہے قبر میں آکر یاسین شیف اس کی حفاظت کرتی ہے کیوں علامہ حدیث آئے کیا خوبصورت صورت ہے سفرات موت کے وقت بھی پہنچیں اور قبر میں بھی جا پہنچیں اور اس سے ایک خاص نقطہ سمجھ میں آتا ہے سرکار فرمات جس نے مجھ دروس شیف پڑھا اور سو مرتبہ رزانہ پڑھا تو مجھ خواب میں دیکھے گا اور من رآنی فی منام فقد رآنی فی جگز ذات کہ جس نے مجھ خواب میں دیکھا وہ مجھ بیداری میں بھی دیکھے گا اب بیداری میں دیکھنے کی دو صورتیں نکلتی ہیں ایک تو یہ کہ زندگی میں بہت بڑی خوش نصی اور دوسری یہ ہے کہ جب دنیا سے جا رہا ہو یا رسول اللہ دنیا سے چلا ہوں وعدہ آپ نے فرما آیا تھا گا میں نے کب دوڑا ہے وعدہ موز گیا ہوں عرضو یہ ہے کہ نکلے دم تمہارے سامنے تم ہمارے سامنے ہو ہم تمہارے سامنے اب سرکار نے یوں لگتا ہے کہ یاسین کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا میں بھی آنگا تو بھی آنگا مجھ پر اس نے دروشی پڑا میں آنگا تیری اس نے تلاوت کی ہے تو بھی آجا یہ بات سنجھ گی یوں لگتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں حضور شہنشاہ کنین کا کوئی خاص قسم کا محض ہے اب قبر میں آنے والے تین سوال من رب و کا تیرا دین کون سا ہے رب تیرا کون ہے ما دین و کا تیرا دین کون سا ہے ما کنت تکول و فی حق حضر رج حضر یہ حضر تکول رجل جو سرکار کے بارے میں بد کہتے رہے ہو اپنی کہیئے باتوں کا جواب دو بات تیرے عقیدے کی نہیں ہے بات تیرے ایمان کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ تم ان کے بارے میں کہتے کیا رہے ہو آپ یہاں پر ایک ایسی گریفتہ تھی ہے نا کہ جس سرکار کے بارے میں پیار مبیب کی بات نہیں کی ہوگی وہ پکڑا جائے عقیدہ تو اور بات ہے ایمان کی بات اور ہے وہ تو بہت ڈیپ بات ہے پہلے یہ بتاؤ تو مکات ہے کیا بہت بات بہت ایمان یہ بتاؤ کہ تم ان کے بارے میں تمہارے الفاظ کیا حضہ کرتے تھے تم سیدی مرشدی یا نبی یا نبی کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے بتاؤ تم اصلاة علیہ کا یا رسول اللہ کہتے تھے یا نہیں کہتے تم کو جب اصلاة علیہ کا یا رسول اللہ کا خوش ہوتے تھے یا پریشان ہوتے اور تم السلام علیک ایوہ نبی و التحیات میں کہتے بھی کیا تذبر کرتے بتاؤ اس وقت یہ جس سوال ہوگا تو سرکار ما کن تا تکولو فی حق حاضر رجو حاضر کا مدبت ہے دس یہ اس حصلی کے بارے میں نہیں غائب کے بارے میں نہیں سرکار کے بارے میں جو سامنے اس حصلی کے بارے اس کا مطلب کیا ہے کہ سرکار علیہ السلام ایک دل میں اگر چالیس لاکھ بندوں تو چالیس لاکھ بندوں کی قبر میں آپ موجود ہیں ٹھیک ہے اور تب یہ سوال بنتا ہے نا ورنہ سوال کی گراؤنڈ ختم ہو جاتی ہے سوال کی ورڈنگ یہ ہے نا کہ اس حصلی کے بارے میں تم کیا کہتے رہے ہو گویا اس آدمی کے لیے اس حصلی کا ویزی بنوانا ضروری ہے یعنی تم اس حصلی کے بارے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے میت سے میت کی نگاہ حضور کو دیکھ رہی ہے مردے نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور بڑی ٹیٹائی کے ساتھ میں برو پر بیٹھ کر حبر میں دین سوال ہوں گے جی کہ من ربوں کا ما دینوں کا اور تیسرا سوال بھی بتاتے نہیں ہیں عربی نہیں بتاتے ہیں تیسرا سوال کی عربی نہیں بتائیں گے آپ کو یاد رکھیں اور یہ وہ جو بغل میں ہوتی ہے اس میں بھی لکھا ہوتا ہے جی وہ جو چھے فار ملو والی ہے نا یہ اس میں بھی لکھا ہوتا ہے لیکن اس کی ورڈنگ نہیں بتاتے ترجمہ صحیح نہیں بتاتے اور تیسرا سوال بھی ہوتا ہے کہ حضور کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں تو آپ ان سے کہیں شرم کرو حیاء کرو حدیث کی اصلی ورڈنگ پڑھو ما کنتا تقولو اے بے ظاہر مردہ درحقیقت زندہ یہ بتا تو اس اصلی کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے ٹھیک ہے اس میں مسلمان ہونا شرد نہیں ہے ہر مسلمان سے سوال ہوگا ہر کافر سے سوال ہوگا اور پھر حضرت امام ربانی نے دو اقسام پر ڈسکشن کی ہے فرماتے ہیں میتِ مدفون اور میتِ غیر مدفون ٹھیک ہے میتِ مدفون اور میتِ غیر مدفون یہ سالے سواہو کی باس مہدتِ امام ربانی نے یہ باس اٹھائی ماں فرماتے ہیں کہ میتِ مدفون تو وہ ہے میرا دل چاہتا ہے ہمارے بھاپ کسانے بکھیر کے رکھو لیکن ہمشہ ٹائم بڑا بڑا ہوتا ہے تو عزتِ امام ربانی فرماتے ہیں میتِ مدفون تو وہ ہے جس کی قبر بنی میتِ غیر مدفون وہ ہے کہ جس کے ذرے خلاوں اور فضاوں میں اڑ گئے جی آگ میں جلا راک اڑا دی گئی یا پانی میں بہا دی گئی جس طرح انڈو کرتے ہیں فرض کریں کوئی جلا ہوا میں خاک اڑ گئی فرض کریں کوئی جہاز کے حادثے میں ہلاک ہو گیا اس کے بدن کا سیل سیل اور ریزہ ریزہ بکھر گیا ٹھیک ہے اب اس صورت میں میت پر تین سوالات کی کیا صورت ہے جی ایک ذرہ بہر ہند میں جا پہنچا ایک ایک ذرہ امالہ کے پہاڑوں پر اوائیں اڑا کے لے گئیں کچھ ذرہ کہیں کسی سہرہ میں بکھر گئے اور کچھ ذرہ کسی برتن منانے میں صرف ہو گئے کچھ ذرہ کہیں اینٹ بن گئے سوال یہ بنتا ہے کہ بتاؤ اس صورت میں قبر کے سوالوں کی صورت کیا ہوگی جی پہلے سوال کی صورت کیا ہوگی فرشتہ ہر ذرے سے پوچھے گا جی یہ سوالات جسمانی ہوں گے یہ سوالات عذاب قبر جسمانی ہوتا اور لذہ قبر بھی جسمانی ہے اس پر علماء کا اتفاق ہے نہ لگا عذاب قبر صرف ذہن یا روح نہیں جسمانی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر تو مغزوب ہے تو تیرا ذرہ جہاں جہاں جائے گا وہاں پر دیلی گریفت ہوگی یہ نہ کہنا کہ ہم مرد جلا کے عذاب سے بچ سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ان سوالات کی صورت جو قبر کے اندر ہوں گے یا میت غیر مطفون پر جو سوالات ہوں گے اس کی صورت کیا ہوں گے آپ اگر میت کو یک جا کرنے کی بات ہو تو فرشتے کو حاضر اور ناظر ماننا پڑے گا یہ فرشتے کا علم ماننا پڑے گا کہ فرشتے کو پتا ہے کہ اس آدمی کے ذرے کہاں کہاں گئے ہیں فرشتے کو بدن کو یک جا کرنے کا کوئی نوری فارمولہ ایسا پتا ہوگا کس کے ذرہ ذرہ کہاں چلا گیا فرشتہ اس نور کے ذرہ اس بدن کے ذرہ ذرہ کو پہچانتا ہوگا اور ہر ایک ذرہ ذرہ پر الگ جا کر یا سب کو جمع کر کے وہ اسمال کر سکتا ہے دونوں زورتوں میں فرشتے کا حاضر ہونا بھی ثابت میت غیر مدفون کے اگر عرب و خرم و ذرہ کائنات میں بکر گئے ہیں ہر ذرہ کے سامنے جا کر میت کا یہ سوال کر رہا کہ ما کنت تقول فی حق آزر رجل تو ما پر سرکار کا حاضر ہونا ماننا پڑے گا باگ کر کہاں جاؤگے اپنے عقیدے کو زرہ ان حادیث کے ترازو میں تول کر تو دیکھو ٹھیک ہے زرہ تو عرض یہ کر رہا ہوں اس پر بڑی خوبصورت مباس اٹھتے ہیں لگے اس میں موضوع یاسین شریف ہے تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ سرکار نے یاسین شریف کو یوں اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے کہ جس نے مجھ پہ درود پڑا میں پہنچ گا جس نے تجھے تلاوت کیا تو پہنچ ٹھیک ہے وقت وصال میں بھی پہنچ گا تو بھی پہنچ قبر میں میت مدفون کے لیے میں بھی پہنچ گا تو بھی پہنچ اور میت غیر مدفون کے لیے جہاں ہوگا میں بھی پہنچ گا تو بھی پہنچ یہ سمجھنے والی بات ہے اب اس سے ایک اور انتہائی خوبصورت بات سٹھتی ہے جس پر ایکسپیرمنٹیشن ہو چکی ہے اور جس کا تجربہ ایک دو نہیں لاکھوں مرتبہ ہو چکا ہے کہ جب کوئی شخص وصال کر رہا ہو آثار غزم اس پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں اور یاسین شریف پڑی جائے تو اس کی روح بدن سے آسانی کے ساتھ نکل سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے سیپریشن آب بارڈی اینڈ سول انسانی جسم کا اور روح کا آپس میں رابطے کو آسانی سے جدا کرنا یاسین شریف کے ذریعے پوسیبل یہ نکتہ میں نے پہلے بھی بیان کہتا ہے بہت سارے دوست نئے ہیں اور پرانے دوست بھی بھول جائیں آپ ماشاءاللہ بھولنے کی پھن میں بڑے مہین روائز روائز یہ بڑا عجیب نکتہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بدب سے نکل کے عالم روحانیت کے دیکھوں اولیاء قادریہ نے خاص طور تر اس پر بڑی نعمل کی ہے کہ ہر روز مکہ شریف جانا یا مدینہ شریف جانا اولیاء نقشمن نے اس کو اسباق میں شامل نہیں کیا یعنی ہر روز مدینہ دیبہ شریف کے حاضری یا مکہ شریف کے حاضری اسباق میں شامل نہیں کیا آدات میں شامل ہے آدات میں شامل ہے اور تصرفات میں شامل ہے کرامات میں شامل ہے محبت کے قوائد اور ضوابط جو جو پر روز گزرت کا فیات اور عردات ہے اسباق میں شامل نہیں ہے لیکن اولیاء قادریہ نے اور اولیاء سوروردیہ میں یادر کہ سوروردیہ قادریہ ای کی برانچ ہے الگ بھی ہے لیکن حضرت شہنشاہ سورورد حجر شاہ بدین سور بدین رحمت اللہ اللہ آپ کے والد اگرامی کی ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی سرکار محبوب عثمانی حضور وہ سیازم درس حدیث دیا کرتے تھے کیا کرتے تھے صرف گیار وی پر گزارا نہیں کرتے تھے میرا مطلب یہ کہنے درس حدیث دیتے تو حضرت شیخ شاہ شاہ دین اگر 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 نے جا کر کہا کہ حضور میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی جنات کا غلام فرمایان میں جب آپ کہ عدیث کا درس دے رہا ہوں گا تو میں ریپیٹ سے پیش لگا کے بیٹھ جائے تو بعض روایہ میں یہ واقعہ حضرت شاہ اکبر امام مہین دین ابن عربی سے ریلیٹ کیا گیا اور بعض روایات نے یہ واقعہ شاہ 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 بن عمر سروردی سے دیئے سرکار نے وہ کرم فرما دیا تو سروردیوں کا جو اسباب کا سلسلہ ہے وہ قادریہ سے ملتا چلتا ہے ٹھیک عدل شیخ ابو نجیب سروردی کا نام آپ کے جو نانا ہے نہیں ابو نجیب سروردی حضرت ابو نجیب سروردی اس سروردی 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 اور قادریہ کے اسباب یہ ایک جان اور ان دونوں بزرگوں کے دونوں سراسل کے اسباب میں یہ بات شامل ہے کہ ہر روز جو دودھ پاک پڑا جائے وہ ایک تحفے کی صورت میں خود چل کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر قادریہ اور سروردی کے اسباب میں شاہد کم کوئی ازن اللہ کہہ سکتے تھے جو رسط ہوئے خان کہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کل ظلم یہ ہے کہ نہ کوئی قادریہ کے اسباب کرا رہا ہے نہ کوئی سروردی کے اسباب کرا رہا ہے نہ کوئی چھتیا کے قرار ہے حقیقت جد دنیا ہیں اللہ ان کو سلام مت رکھے آپ اولیاء قادریہ اور سروردی نے سبکہ نے یہ بات رائج کی ہے کہ انسان روزانہ مدینہ طیبہ شیف میں یا حضور کی بارگاہ میں حضوری ہو یہ تصرف آسل کرنے کے لیے ان بزرگوں نے فرمایا کہ روح کو اپنے بدن سے جدا کرنے کا فرمولہ سورہ یہ ہے جو سورت مرتے وقت سکراتے موت میں تمام فیرز کو تمام ٹینشنز کو اور تمام انسان کے اوپر جو آثارے غضب ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر کے سائٹ پہ رکھ دیتی ہے کیا وہ زندگی میں جب صبح سے شام کی اور شام سے صبح کی گارنٹی دی گئی تو کیا یہ تأثیر اس وقت بھی تاری نہیں کر سکتی اس کا مطلب ہے یہ تأثیر اس وقت بھی تاری کر سکتی ہے جو شخص یہ چاہے کہ میں مکہ شریف میں جا کر کم از کم ایک نماز روزانہ پڑھ لوں اور جو مدینہ تیبہ شریف میں جا کر کم از کم ایک نماز روزانہ پڑھ لوں پہ ایک ڈیرھ لاکھ کا سواب تو ہو تو وہ شخص سورہ یاسین شریف کی بناب بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے مراقبہ نہیں کھلتا تو تجربہ کیا گیا کہ مراقبہ کھولنے کا فارمولا بھی سورہ یاسین شریف مبینے کتنی ہیں ساتھ پہلے مبین پر پہنچیں پانچ منٹ مراقبہ دوسری مبینوں پر پہنچیں پانچ منٹ مراقبہ تیسری مبین تک پہنچیں پانچ منٹ تک مراقبہ اب تاکہ ساتھ مبینوں پر پانچ پانچ منٹ کے ساتھ مراقبے کریں پہتیس منٹ یہ ٹائم لگے گا اور دس پندرہ منٹ اور جو اس کے پڑھنے میں لگتے ہیں یہ تقریباً ایک گھنٹے کا ایک بہترین سبق ہے جن دوستوں جو دوست یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ مراقبہ اس کو مراقبہ نور کہتے ہیں مراقبہ نور جو اولیاء قادریہ نے رائش ہمائے ٹھیک ہے ہمارے بزرگوں نے اسبات کو قادریہ کے مراقبات کے والے سے ڈسکرائب نہیں کیا لیکن قادری اولیاء اللہ جنہیں یہ مراقبہ تجویز کرتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ مراقبہ کرے اور جس کا مراقبہ نہ کھلتا ہو وہ سورہ یسین شیف کے سات مبینوں پر مراقبہ کیا کرے انشاءاللہ رزیز اس کا مراقبہ بھی پلچائے جو شخص یہ چاہے کہ میری ہیلنگ پاور پڑے میری یہ جو قوت شفا بخشی ہے وہ پڑے وہ ان سات مقامات پر مراقباتیں شفا کریں انشاءاللہ رزیز اس کو شفا کے وہ سرچشمیں حاصل ہوں گے جو ادروائز حاصل نہیں اللہ حضرت حاضر لیڈین امتبیرہ نے عجیب و غریب بات کی وہ یہ فرماتے ہیں کہ یاسید شریف رزق کے مسائل کے حال کے لیے تیر و حدف یہ لفظ تیر و حدف میں سمجھتا ہوں بہت کام درجے کا لفظ اللہ حضرت میں استعمال کیا ہے یوں کہنا چاہے ایک نوری فرمولا اس پر آپ نے لکھا ہے کہ سورہ یاسید شیف پر اگر ہر مبین پر ایک مرتبہ درود تاج پڑھا جائے پہلے مبین پر پہنچے درود تاج دوسری پر پہنچے درود تاج تیسری پر پہنچے درود تاج اس طرح اگر سات مرتبہ روزانہ درود تاج اور ایک مرتبہ سورہ یاسید شیف پڑھی جائے تو وہ شخص اس قابل ہو جائے گا کہ جس کے لئے آتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ سے جو مانگے گا اللہ کی زیادہ داتا وہ دوست کے جنہوں نے درود تاج کا بہت سارے ساتھی میں رہے بیٹھے ہوئے جنہوں نے درود تاج شریف کا عمل مکمل کر لیا ہے میں نے جو بتایا تھا یاد ہے نا یکم سے شروع کرنا ہے فارٹی ون تک جانا ہے فارٹی ون سے واپس آنا ہے اور ایک بیانہ جنہوں نے یہ کر لیا اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ درود تاج اور یاسید شیف دو سمندروں کو یہ جا کر دیں عجیب بات ہے کہ باقی سورنا پڑھنے سے انسان عامل بنتا ہے اور یاسید شیف پڑھنے سے کامل بنتا ہے عجیب بات باقی سورنا کے عامل کو آپ آمل کے ہیں اور اس حضرت کے عامل کو آپ کامل کے ہیں عجیب آخری بسم بزرگوں نے ایک اور تجربہ کیا کہ اگر سورہ یاسید شیف ایک بنتا ایک نشست میں چالیس مرتبہ پڑھے تو اس میں تاثیر اس میں آزم کی پیدا ہو جاتی ہے یعنی جو شخص یہ چاہیے کہ فیل حقیقت اس میں آزم کی تاثیر کو اپنے اوپر جاری کریں علامہ میں آج سورہ مبارکہ پوری آپ کو پڑھ کے ریکارڈ کرا دی دی یہ کشن آپ اپنے باس رکھے تاکہ آپ تلفز صحیح پڑھیں بعض دوستوں کو دیکھا ہے کہ درود تاج شیف کا تلفز بھی عجیب انداز میں کرتے ہیں سورہ یاسید شیف کا بھی حشر کر دیتے ہیں علماء کی زبان سے یہ چیزیں سیکھیں تاکہ تلفز درست ہو معنی میں خان بھی پیدا نہ ہو آج میرے ذہن میں جب یہ علامہ پڑھ رہے تھے تو میں یہ تصور بھی تھا کہ آپ کو یہ مشہرہ دوں گا ایڈوائز کروں گا آپ کو کہ یہ صورت اس صورت میں ریکارڈیڈ حالت کا بے باس رکھے اور یہ کشن عام ہو جائے تاکہ یا اور علامہ سے ایک دہا پڑھوا کر آپ پوری ایک کشن میں بھی علامہ کی سیکھ تنائی میں بیٹھ کر جی قرآن میں بین سامنے رکھیں کیونکہ باز کو میمری جو ہے وہ جب بھگر جاتے قرآن میں باگ سامنے رکھیں اور خوبصورت انداز میں پڑھ کے پوری کشن میں سورہ یاسین سریف سورہ مزمیر سریف اور سورہ ملک شریف ٹھیک ہے یہ دو تین صورتیں جو ہیں یہ ایک جگہ پر ریکارڈیڈ یا دو کشن میں آپ دوستوں کے باس ہو تاکہ تلفز صحیح ہو اور آپ کی ریڈنگ میں آپ سینک ترین انداز میں پڑھ سکیں اور اس کے فضائل سے اس کے فوائد سے متمتع ہو سکیں ایک اجازت مجھے بلی تھی مزرگوں کی دروں سے اور میرا خیال میں آپ سب کو اس کی اجازت دیتا ہوں کہ اگر سیونٹی ٹو ٹائمز سیونٹی ٹو کم کیا بہتر سیونٹی ساتھ اور دو بہتر بہتر مرتبہ اگر ایک گروپ صورت میں چالیس والا فرمولہ سنگل آدمی کا اگر گروپ فارم میں آپ سورہ یاسین شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو بہتر مرتبہ سورہ یاسین شریف کا ختم اس کو اکسیر آزم کہا گیا ہے گبریت احمر کہا گیا گبریت احمر کے مطلب ہوتا ہے کہ گندک اگر سرخ ہو جائے یہ جو گندک اگر سرخ ہو جائے یہ اگر سرخ ہو جائے تو یہ تانبے پہ ڈالیں گے تو اس کو سونہ بنا لے گی ٹھیک ہے اس لیے اس کو کہنا ہے کبریت احمر تو اس کو کبریت احمر یا اکسیر آزم کہا گیا ہے اگر کوئی آپ کے گھروں میں مسائل ہوتے ہیں کبھی مالی مسائل اکثر دوست آگر کہتے ہیں جی مالی طور پہ بہت پریشان ہو روانی طور پہ بڑا پریشان ہو گھر میں یہ پرابنس ہیں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے اگر سیونٹی ٹو مرتبہ چند بندے بیٹھ کر لیکن بندے ٹھیک ہے نا کرائے پر نہیں لانے بندے بیٹھ کر جو کسی ولی کے مرید ہوں ایک سچے عقیدے والے ہوں دو اور نمبر تین نبازی ہوں ٹھیک ہے نا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو لے آئیں کرائے پر نماز بھی نہ پڑھتے ہو جس کو نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہو وہ یاسین کس مو سے پڑھے گا جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا نہیں جانتا وہ آپ کا قرآن پڑھنے والا موکہ آنسے لاتا ہے ٹھیک ہے تو اجنگاروں کچھ تاک آداد میں تین بھی ہو سکتے ہیں بانچ بھی ہو سکتے ہیں سات بھی ہو سکتے ہیں کیارہ بھی ہو سکتے ہیں اپنی کنوینینس کے مطابق اپنے ٹائم آپ اتنے بندے جمع کر لیں جو سچے عقیدے والے ہوں کسی ولی کے مرید ہوں کس صاحب سلسلہ ہوں کس سلسلے سے بالکرکتے ہیں اور نبازی ضرور ان کو لے کر آپ سورہ یاسین شریف بڑھوائیں سیونٹی ٹو مردہ پڑھنے کے بعد دعا کریں ایک بزرگ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آفتاب مغرب سے نکلنے کی دعا کی جائے تک بلو سکتے ہیں کیونکہ ہماری تاریخ میں آفتاب لوٹا ہے اور یاسین والے نہیں لوٹایا تو اس طرح کی روایات بہت اونچے درجے کی بات ہے لیکن اس بات سے کم اس کم یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انسان وہ کام جو انتہائی مشکل ترین ہیں اور جن کے ہاس ظاہری اسباب کے پر ٹوٹ جاتے ہیں وہاں یاسین شریف اپنا کام دکھاتے ہیں اگر سکراتے موت کے حال کر سکتی ہے تو یقین اس رکھ بھی ہے کر سکتی ہے اسی صورت میں جس رکھا گیا کہ سورہ یاسین شریف قرآن کا دل ہے تو اس کا بھی ایک دل ہے سلام کول مر رب یہ اس صورت کا دل ہے آپ اس میں گرہ اور کریں اللہ رب العزت کے تین نام جمع سلام اگر یہاں پر سلام کا معنی اور ہے ٹھیک سلام کول یعنی کول ربانی ہے سلام یعنی تم پر سلام مر رب رحیم رب اور رحیم اب اس میں یہ رب بنتا ہے کہ تین اسما یا سلام یا رب یا رحیم اگر ان کو یکجا کر دیا جائے تو قرآن عظم شان کا دل یاسین اور یاسین کا دل یہ آئے مبارکہ ان تین اسما کے دل رہی ہے اس سے ایک اندازہ یہ بھی ہوتا کہ قرآن عظم شان کے وہ الفاظ وہ حروف جن کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کی جا رہی ہے حروف مقتعات قرآن مقتعات کی ایک تعبیر یہ ہے کہ پوری کائنات کی حفاظت بھی انہی کے ذریعے ہو رہی ہے اور قرآن پاک کی حفاظت بھی انہی کے ذریعے ہو رہی ہے انہ نحنو نزل نزکرا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُمْ کہ ہم نے یہ ذکر کو اتارا ہے قرآن پاک کا ایک نام ذکر بھی ہے تو ہم ہی اس کی حفاظت حفاظت کے لیے اور خاص طور پر قرآن کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں تو قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اس پر جو مقتعت قرآن میں سے جو حرف رکھا گیا وہ سین ہے ایک نکتہ اس کی حفاظت کے لیے اس پر جس لفظ کو منطبق کیا گیا ہے وہ کیا ہے یاسین اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب کی حفاظت کے لیے سین کا لفظ جو ہے وہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے تو یاسلام میں پہلے کیا ہے اور اگر کوئی سلام کا پہلا حرف ابریوییٹر صورت میں پڑھنا چاہے تو سین سے کیا ہمرا سلام ہی بنے گا یہ ہی وجہ ہے اللہ محنت سلام و من کا سلام سرکار نے جب یہ سین فرمایا ہوگا تو سرکار نے آپ کو قرآن عظیم شان کے قلب کا کوڑ دے دیا ہے اس کو معمولی نہ سنجھیں یہ ہی وجہ ہے کہ اگر کوئی لا علاج بیماری میں مقتلع ہے صرف سین کو پرنونس کرنا شروع کر دے انشاء اللہ دیکھ ہو جائے اسی محفل میں ایک ساتھی تشریف فرما ہیں جن کو لکوے کا مرض ہوا میں نے اس کہا جاؤ اور بیٹھ کے اپنے گھر میں صرف سین کی آواز نکالنا شروع کر دو مہین مہموس اٹھ کر جائیں سامنے مجھ کیوں جناب لکوا ہوا سین سے ٹھیک ہوا جی ایک رات میں نے کہا گھر چلے جائیں تشریف اور جا کر سین کی آواز نکالنا شروع کر دیں میرے مولا نے چاہا تو ٹھیک ہوں تو اس کو اچھی طرح اس نکتے کو ذہن میں سما لیجئے یا سمو لیجئے کیا کھن جی سمو لیجئے ذہن میں اس بات کو بلکل امپرنٹ کر لیجئے کہ سین کی جو آواز ہے یہ پتہ نہیں کیا کیا تاثیر رہتی ہے اور جس کا قلب زندہ نہ ہوتا ہو جب مجھر با کر دیکھیں یہی وجہ ہے کہ ہر چیز کی سلامتی کے لیے جو فارمولا دیا گیا اس کو جو کوڈ دیا گیا وہ سین کا یہاں تک بات سمجھنے آگئی بعض لوگوں کو بڑا شک ہوتا ہے حکیم یاسیخ نے کہ جناب سونا پہنچ جائے تو بڑا مزا آئے گا چاندی بن جائے تو کیا بات ہوگی پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات ارز کرنے لگاؤں میں کوئی کیمی اگر نہیں ہوں نہ زندگی میں کیمی اگر بننے کوئی پروگیم ہے علامہ نے کیا فرمایا تھا کہ یہی ذوق نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمی اگر ہوں یہی موجہ نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہم تو ان لوگوں کے خدمت گزار ہیں کہ جنہوں نے داتوں پر پشاف کر کے سونا بنایا ہم تو ان کی خدمت گزار ہیں ہمیں تو سوچ کی برواہ نہیں نہ نہ کیمیا کیمیا ہوں نہ میں کسی کیمیا گر کا مرید ہوں نہ کسی کیمیا گر کا شاگر ہوں لیکن آپ کو ذمہ داری کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ جس کو یہ شوق ہو کیمیا گر بنوں اور یہ کانات کے اثرار کنت خلاص زجور فلق چنی نعمت ہزار شکر کنت ہر کی آفت نعمت کہ جور فلق سے اگر کوئی نعمت نجات دیتی ہے تو یہ علم کیمیا ہے اور جس شخص کو اللہ کریم یہ نعمت عطا کر دے اس کو ہزار شکر ادا کرنا چاہیے فضہ حضرت علی مرزا کی خادمہ تھی تو ایک تفہہ ایک چاندی کا نسخہ لے کے حضرت کی بارگاہ میں آئی کہتی ہے حضور فضہ کہتے بھی چاندی ہوئی ہے کہ حضور میں آپ کی خادمہ ہوں اور آپ میری طرح سے یہ نسخہ قبول فرمائیے آپ نے مسکر آکھے فرمایا خزیل فرار وَتَّلَقَا وَشَيْءٌ يَشْبَحُ الْبَرَقَا کہ پارا لے لو اور اب رکھ لیں اور وہ چیز لے لو جو بجلی کی طرح چمکتی ہے اِزَا سَحَقْتَ ہوں سَحَقْتَ جب تم اس کو اچھی طرح سَحَقْ کروگے سَحَقْتَ لے پر ویرائز کرنا رگڑنا اخص شرق وَلْغَرَبَ تم مالک کو جاؤگی میں شرق مغرب ٹھیک تو ہمارے مزرگون ہے تو اور عجیب بات کہ جب سے میں نے سلوک میں قدم رکھا ہے میں اس نسخے پر گوھر کرتا رہا کہ حضرت شیر خدا نے کیا فرمایا تو ایک دن حضرت شیر خدا کی زیارت ہوگی اور مجھے فرمایا لگے کہ بیٹے پریشان کیوں ہوتے وہ آدم میں سارا نسخہ سمجھاتا ہوں اپنے پانس بٹھا کے پورا نسخہ بتا کے سمجھا کے بنا کر دیا اور یہ حضرت شیر خدا کا فیض ہے کہ آپ نے فرمایا تمہاری منزل یہ نہیں ذہن سے اڑا بھی دیا کیونکہ تمہیں اس منزل پر روکنا نہیں ہے نہ میں نے غور کیا نہ پھر انہوں نے یاد کر کیونکہ بر کریمہ کارہ دشوار نہیں کریموں کے لئے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا جب جائیں گے اطا کر دیں گے دوبارہ اور وہ جس روط پڑی دوبارہ کر دیں گے اگر آپ نے اس پر دوبارہ پردہ ڈال دیا دوبارہ اس کے بارے میں نہیں سوچنا ہے آگے چلو تمہاری منزل اور بتائیے رہا اس کے باوجود اگر بعض لوگوں کو خائش ہو تو بزرگوں نے تجربہ کر کے بتایا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر فنے کی میاں بھی وجود ہے اور وہ آیت بھی انڈیکیٹ کر سکتا ہوں اللہ کے فضل کرم سے جس آیت کے پڑھنے سے یہ آس ہے اس صورت کے اثر اگر مکمل طور پر ریبید کر دیے جائیں تو دنیا ورطہ حیرت میں پڑ جائیں مختصر یہ کہ زندگی سے لے کے موت تک ہر مسئلے کا حل اس صورت مبارکہ میں مجھ اس لئے مولیاء نقشبندیہ نے حلیاء چشتیہ نے حلیاء قادریہ نے ان صورتوں کو صورہ مزمرشی پر میں نے آپ کوئی کتاب دیا سب دوستوں کو یہ صورہ یاسین صیف پر آج گفتگو ہوگی اس گفتگو کو بھی اپنے پرلے باندھ لیجئے ان دو صورتوں کے ایک قسم کے اسپیٹل جب اس میں آر مبین پر پہنچو تو ساتھ سلطانوں کو ساتھ سلام بھیجو جو حضرت سلطان عرفیم کے سیالی قادریہ سربریہ سے وہ آپ کے کتاب میں سامل کا مشاہدہ کر سکتی کہ ساتھ مبینوں پر ساتھ سلطانوں کے ساتھ سلام ہیں اس کی اپنی ایک تاثیر ہیں باس بزرگو نے اس کا یہ طریقہ بتایا کہ ایک مبین تک پہنچ کر واپس پھر ماں سے چلو دوسری مبین تک پہنچ کر پھر واپس پھر تیسری مبین تک پہنچ کر پھر واپس اللہ آزر کیا اس مبین در مبین کر کے پڑھو اس کے متعلق بزرگو نے فرمایا ہے کہ اس کی انتہائی قوی قسم کی تاثیر ہے اور مجھے خاجہ خاجگان حضرت پی نظیر مصاب طلعہ کی طرف سے ایک عمل پہنچا ہے سرکار موڑا شریف کی طرف سے آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ میرے لنگر جا رہی ہوں اولیاء مزلگوں کے آستانوں پر لنگر شریف کی جو شخص یہ چاہے کہ میرے لنگر جا رہی ہے اس عمل کے بعد اگر آپ اس محبن میں بیٹھیں کوئی کسی آدمی نے شکایت کی نا مجھے روٹی کم ملتی تو میں کھڑو گا کیوں کہ کفران نعمق کی کوئی آدھ ہوتی ہے ٹھیک ہے جتنا کچھ اس موضوع پر بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہیں لیکن آج ایک اور چیز بتا رہا ہوں اگر سورہ یاسین شریف کو اس طرح پڑھا جائے صرف ایک مرتبہ صبح کے وقت نماز کے بعد مبین پر پہنچو اور پچاس مرتبہ اللہ سمجھ پہلے مبین پر پہنچو تو پچاس مرتبہ اللہ سمجھ پہنچو بین کتنی ہے سمجھ تو کتنی مرتبہ ہو جائے گا تین سو پچاس مرتبہ ایک مرتبہ یاسین شیف ہو گئی اور تین سو پچاس مرتبہ اللہ سمجھ ٹھیک اور انشاءاللہ یہ کرنے والے کم از کم اپنے پروردگار سے رزق کا گلہ نہیں رہے وہ غابی فتوات میں اثر آئیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو اللہ کریم سے پیار کرتا ہے تقوی کا مطلب اللہ سے پیار کرنا ہوں اللہ سے ڈرنا نہیں کیوں کام کرے اللہ سے ڈر تا ہوں اللہ سے ڈرنے کہ یہ مہم پانی بات اللہ سے ڈرتے کیوں اللہ سے پیار کر اللہ کوئی ڈرانے والی اس بھی نہیں ٹھیک ہے تو جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے اس کے رزق نکلنے کے غیبی آسمانوں میں تروازی مقرر کر دے دے سوراخ مقرر کر دے وہاں سے اس کو رزق ملتا ہے جو اس بیعت آج کی سپیخل میں بیٹھے وہ دوستوں کو اجازت ہے ٹھیک ہے اور جو دوست اس میں سے کوئی بھی عمل کرنا چاہے گائیڈنس ضرور لے بعض وقت معینی لیتے آپ لوگ انشنٹ شروع کر دیتے ہیں اور بعض ایسے توفی بھی ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے اور وزیفہ پڑھتے رہتے بے نماز کے لئے اجازت نہیں جو نماز پڑھے گا اس کے لئے اجازت کیونکہ اس کا وزیفہ پڑھنا بلکل فضول ہے اور انشاءاللہ اگلی محفلہ ماری ہوگی پندرہ کو اور پندرہ ماری محفل میں پھرنا کونیچ سٹیڈیوز دوں گا اور آپ کا تصرف نور کا کورس کا فائنل سٹیڈیوز یہی ہے انشاءاللہ اکیس ستمبر اسی ماہ کی ہفتے اور ادوار کی برمیانی رات کو اسی مسجد میں اشان سے شروع کر کے انشاءاللہ صبح تک نو گھنٹے کا تربیتی سیشن آپ کو دیئے جاتے جو عابد بھائی کی پیچھے پڑ جائیں آپ لوگ اور ان سے دستخط لیں جو یہ ریکمینٹ کریں گے عابد بھائی اصر بھائی ہیں برالان ہیں ان سے آپ لوگ رات آ کریں جن جن کے نام ریکمینڈ ہیں صرف وہی دوست در اڑھوں گے باقی کہیں آ کر باقی لوگ آ کر ہمیشہ مندہ نہ کریں جی 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 آپ کے مسئلے پر میں نے غور کیا ہے اور either change your dates or come to this meeting this is more important than that marriage ٹھیک ہے جنہا مجاہد بنے اور کام کریں یہ میں ہلتا بھئی آپ پر سختی کر رہا ہوں لیکن اس سال رات کو یہاں محفل اٹنڈ کریں صبح چلے جائیں ان کی سسٹر کی شادی ہے اکیس تاریخ سور بائیس تاریخ سور تو میں ابھی آپ کے سامنے میں ان سے کیا کہہ رہا ہوں ایک کام جو ایک information آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ایک invertive commas کے اندر کہوں گا بلکہ نہیں کہوں گا جو میں کہنا چاہتا وہ تو نہیں کہتا لیکن میرے الفاظ سے آپ اندازہ کر سکیں گے اللہ کی مخلوق کو بے اوہ بنانے کا ایک فارد اللہ نکل گا اس کا نام بزناس ٹھیک اور کم پڑے لکھے یا پڑے لکھے بادشاہ لوگوں کو کی بیفولمنٹ کا ایک فارد میرے رزدیک بزناس ہیں میرے پاس تو جو آئے میننٹ کی ٹھیک 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 پڑائی کی ہے آپ لوگوں میں سے یہ یاد رکھیں کہ ہمارا بہت بڑا سرکل ہے اور اس سرکل کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں جناب یہ سرکل اگر کابو آجائے تو پیسے ہی پیسے اس میں قطع شرکت نہیں کرنی یہ بزناس ایک طریقہ ہے جس طرح پہلے ایک نکلا تھا وٹن اس پر میں کسی دوست کے کہنے پر میں بھی پہلے اقتضا میں شابل ہوا لیکن شکر ہے پروردگار کا جو ہماری دانوائی فرماتا ہے اور سرکار مدینہ کے فیض کی برکت سے پتا چل جاتا ہے کہ اس چیز میں نور ہے اور یہ چیز بے نور ہے بزناس میرے نزدیم قطع 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 غلط ہے ٹھیک ہے اس کے پیچھے حریس لالچی اور مخلوق کو دوگہ دینے والے لوگ بیٹھے کبھی کون سا نام لے اللہ مخلوق کو بے وقوف بنا کر ان کی جیبوں سے پیسے نکال رہے میں اپنے دوستوں سے عزیزوں سے کہوں گا کہ آنکھ سے کاجل صاف اڑھا لیں یا وہ چور بنا کے ہیں تیری گھٹڑی تا کی ہے اور تو نے نیند نکال لی ٹھیک ہے تو میری طرف سے اپنے عزیزوں میں سے کسی ساتھی کو بزناس میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے اپنی مرضی سے ہوتے ہیں تو ہو جائیں اور نتیجہ بغد لینا واضح دور بے گیر رہے ہیں کیونکہ مجھے مشاہدہ کرا گیا کہ اس طرح کے پروگراموں میں شرکت کرنے والوں کیوں کہ وہ اللہ کی مخلوق کو بے حقوق بنا رہے ہیں آپ ایسے بہت سار سادہ دن لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور میں کلیر انداز میں یہ بات آپ خسم جانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں سے بچیں اور جو رسک حلال حلال ذریعوں سے اچھے طریقوں سے آپ کو نصیب میرا موقع اس پر بالکل واضح اگلی محفل میں آپ لوگ میند جی اگلی محفل میں ہم تصرف نور کے نام اس میں نام فائنل کریں اس وقت تک آپ اپنا کام مکمل کرنے جو لوگوں پر کام کرنا چاہتے ہیں لوگوں پر کام کریں جو پیمنٹ کنٹسیویشن کے ساتھ سے ہمیل ہونا چاہتے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ پندرہ پر نام فائنل کر کے یہاں آگد بھئی آپ بتا دیں گے پندرہ پر نام فائنل تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی بلیننگ کرسکیں پندرہ کو اس کا شیڈول فائنل آنس ہوگی اور چینج ہو سکتی ہے تو وہ ٹین کبھ اگر possible موسیقی موسیقی تو یہ موسیقی بہت 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 موسیقی بنی موسیقی